بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی بل سپون بھر کر سابودھنیاں ایک ٹی بل سپون سونف ایک ٹی سپون میلونگی سفے زیرہ ایک ٹی سپون ہی لونگی میں یہ رائی دانا آدھا ٹی سپون کلونجی ایک چوہتائی چمچ میلونگی میتھی دانیں تین ادھا یہ ثابت لال مچو بھی لوں گی میں اسی میں اور اب میں ان ساری چیزوں کو کوٹ لوں گی موٹا موٹا دردرہ سا اگر آپ چاہیں تو بلینڈر کی مشین میں بھی اس کو دردرہ سا پیس سکتے ہیں تو یہ سارے اجزب پیسنے کے بعد میں جو آگے کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی اچاری ہری میچے بنانے کے لیے میں نے مسارہ تیار کر لیا ہے اور اب میں نے یہ کڑھائی لے لی ہے کڑھائی میں ڈال دوں گی میں یہ چھوٹا والا کپ اویل کا اس گرم ہوتے ہوئے اویل میں ڈال دوں گی آدھا ٹی اسپون سفیز زیرہ زیرے کے کچھ چٹکتے ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ ہری میچے جن کو میں نے اس طرح سے گول کٹنگ کر لیا ہے اور یہ میں نے لی ہے دو سو پچاس گرام ہری میچے اور ہری میچوں کو میں تھوڑا سا اس آئل میں فرائی کروں گی تاکہ یہ تھوڑی سی کرسٹی ہو جائیں یہ ہری میچے کچھ دیر میں اسی آئل میں فرائی کروں گی تاکہ ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اس میں بہت اچھا سا فرائی کا ٹیسٹ بھی آ جائے یہ دیکھیں آجیں ماشاءاللہ ہماری میچے تھوڑی سی فرائی ہو چکی ہیں تو اب میں اس میں آگے جو اجزہ ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاتے ہوں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی آگھر تیسپون ہلدی پاوڈر ایک تیسپون بھر کر میں نے نمک کا لیا ہے ایک تیسپون ہی بھر کر میں نے دیا ہے یہ آمچور کا مسالہ سارے اجزہ کو میں تھوڑا سا ہلا دوں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ اچاری مسالہ جو میں نے آپ کے سامنے تیار کیا ہے اس کو کوپ لیا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اور یہ میں سارا اسی میں ڈال دوں گی اور ان اجزہ کو میں مکس کر دوں گی اور اب میں ان ہری موچے کو پکانے کے لیے اس میں ڈال دوں گی یہ پانی دو سے تین ٹیبلی سپون یہ بھر کر یہ میں نے تین ٹیبلی سپون اس میں پانی ڈال دیا ہے اور ان کو ہلا کر اور میں اس طرح سے ڈھک کر اسے تقریباً پانس سے سات میرے تک میں ان کو ڈھک کر پکاؤں گی دھیمی آنچ میں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چیک کر لیتے ہیں ناظرین کہ ہماری ہری موچیں تیار ہیں جی یہ بلکل تیار ہیں جی یہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہیں اب میں آخری میں اس میں ڈال دوں گی یہ لیمن جو کہ میں نے ایک پورا دیا ہے اور اب اس لیمن کا میرا سس میں نچوڑ دوں گی یہ دیکھیں آپ یہ میں نے لیمن کا پورا ایک پورا لیمن اس میں نچوڑ دیا ہے اور بس چلیں یہ تیار ہے اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری اچھاری ہری مرچیں بلکل تیار ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آج کی یہ ریسپی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے ریسپی پسند آیا ہے تو لائک بھی دیا کیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیا کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار دکھئے گا اللہ حافظ